رسک مڑھانے کے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے اپنے گھر میں جو ہے رکھ سمال سمال کی کیونکہ اللہ پاک آپ کو جو ہے اتنا رسک آتا کرے گا آپ کے گھر میں جو ہے رسک بارش ہو جائے گے اگر آپ یہ کچھ چیزیں جو ہے فالو کریں گے تو میری ویڈیو کو فل واش کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے گا لائک کر دے گا شیئر کر دے گا تو السلام علیکم بڑکر حیر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بہت بہت سارا پیار کیسے عام لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سوں گے اللہ پاک سب کو ہوش رکھیں اپنی زمان میں رکھیں صحیحات والی زندگی عطا کریں اللہ تعالی سب کی دلی خواہشات جو ہے پوری کریں جائے ذا جات میں جو ہوں اپنے جیتھانی کیا یہاں پر انہوں نے بنایا ہے کیمے کی سموسے اور یہ تکون ٹائپ کی جو سموسے بندے ہیں وہ بنایا ہے اور ساتھ میں چائے ہے اچھا میں نے نیچے جا ہم نے چائے جو ہے بنا لی تھی لیکن میری جیتھانی کی جو ہے مجھے کال آئی کہ چائے جو ہے نا اوپر ہمارے ساتھ پینا آج کل جو ہے میں اوپر میرا تھوڑا آنا جانا وہاں وہاں ہے تو اس لیے جو ہے نا بس ہم لوگ ساتھ میں جو ہے جائے بغیر پھینگے سموسے کھائیں گے بہت مزے کے بناتی ہیں بہت زیادہ مزے کے اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ کی رسپی اور بہت مزے کے اگر آپ لوگوں کے ساتھ مانگیں گے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی اور یہ جو ہے نا بہت مزے کے سموسے بنے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ میں یہ ٹیسٹ کرتے چکے تو آپ کو بتا رہی ہوں تو اچھا چھے میں آپ لوگوں کے ساتھ شید کر رہی تھی کہ ہم اپنے گھر میں رسک کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یا ہماری گھر میں پریشانی ہے رسک کی کمی ہے کیونکہ آج کیا حالات ایسے اتنی زیادہ بہنگائی ہوئی ہے کہ سب کا ہاتھ جو ہے نا بہت زیادہ ٹائٹ رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہیں سب تو پریشان ہو نہیں کہ کوئی طرح اتنی ہے اللہ کی ذات ہے دینے والی اللہ پر وروسہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ سے رسک کے حالات کریں گے بسا آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو پہلا جو ہے نا آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں رسک کی بارش ہو تو آپ نے ہر نماز میں جو ہے نا ہر نماز کی بات جب ہم بیٹھتے ہیں جا نماز پہ تو سو بار جو ہے نا پہلے بھی میں آپ کو بتا چکے ہوں لیکن خاص طور پر یہ رسک کے لئے پڑھا جاتا ہے ہر نماز کے بات ویسے تو یہ ہر چیز کے لئے پریشان ہی ہم لیکن آپ نے جو ہے نیت کرنی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے میری خذر میں جو ہے رسک کی بارش کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رسکتہ کریں کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں اپنی نیت اچھی رکھیں اور آپ سو مرتبہ ہر نماز کے بات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں رسک کہاں سے آئے گا اور آپ کو پتھا بھی نہیں چلے گا سیکنڈ نمبر پہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے اتنا اپنی استغفار پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس خوش ہو جائیں آپ نے اتنا استغفار کرنا ایسے دل سے پڑھنا ہے ایسے طرف سے پڑھنا ہے اچھا پہلے میں آپ سے جو شیئر کر دوں میں آج بنا رہی ہوں مچھلی کا سالم تو اس کے لئے میں نے پیاس دوں دو رفلی چاپ کر کے اس کو میں آئل میں تھوڑا سا آپ دیکھیں ہلکا سا جب اس کو بھوش پو نہیں کل جاتی نا پیاس کی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھا بان ہوتا ہوں وہ نہیں کل جائے تو وہ آپ اس کے اندر میں جگ میں ڈال کے میں نے پیاس ٹھالیا ہے لیسے درک کیونکہ میرے پاس پیسہ میں نہیں تھا تو اس لیوانے سی میں ڈال دیا ہے اور تین جو ہے آپ کو میں نے دکھایا تھے ٹیمارٹل ڈالیں تھوڑا سا ہرہ دنیا اپنے ٹیسٹ رکارڈنگ ہرہ دنیا ڈال دیئے گا ہاف جو ہے ہرہ دنیا کا بنچ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر مچھلی فانٹیٹیز زیادہ ہیں وہاں تھوڑا ہرہ دنیا آپ کم کر دیں آپ ان ساری چیزوں کا پیسٹ تیار کریں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے میں نے مچھلی اس کے پر مچھلی پر مسارہ لگا کے رکھ دیئے آدھے گھنٹے کے لیے اس میں ہم نمک بسی مرچے حلدے لگا کے بس اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ مچھلی پر مسارہ لگائیں اور لگا کے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد جو ہے جس آئل میں میں نے پیاس فرائے کریں اسی آئل کے اندر ہم جو ہے مچھلی فرائے کریں مچھلی کو آپ نے اتنا فرائے نہیں کرنا کہ یہ بلکل جو ہے ڈن ہو جائے پک جائے نہیں آپ نے صرف ہلکا ہلکا سس کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے مچھلی ہم نکال لیں گے پھر ماں آگے بتاؤں گی کہ آگے ہم کیا پروسس کریں گے اور اگر آپ نے اس ریسپی سے ایک دفعہ مچھلی کا سالنٹ ٹرائے کرانا تو آپ ہمیشہ اسی ریسپی سے بنائیں گے کیونکہ بہت مزئے کا بنتا ہے تو میں آپ سے شیئر کری کہ آپ نے بہت پڑھنا ہے مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکفار جو ہے نا آپ سات ہزار بار بڑھیں درودِ براہینی جو ہے تین دن بار لگا کر یا سات سات بار لگا کر جو ہے نا آپ اسکفار جو ہے سات ہزار بار روز ڈیلی آپ پڑھیں گے تو آپ اس کی جو ہے نا مہنزات دیکھیں گے اسکفار بھی ہر چیز کے لیے جو ہے نا ہر چیز کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی پریشانی رسک آپ کا اتنا آئے گا کہ آپ سے سمحالہ انسہ لے گا دوسرا یہ ہے کہ اس میں اتنی برکت ہوگی نا جب برکت ہو جاتی نا چیزوں میں تو دیکھیں اگر ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے لیکن برکت نہیں تو پتہ ہی چلے گا کہ ہمارے پاس پیسہ آر یوں چلے گئے لیکن ہمیں برکت چاہیے چیزوں میں اگر تھوڑی بھی کانٹی میں چیز ہوگی نا لیکن اس میں برکت ہوگی تو ہم یقین کریں وہ ہمیں بہت لگے گی تو اسی طریقے سے آپ استقفار پڑھیں گے نا استقفر اللہ استقفر اللہ تو آپ کے چیزوں میں آپ کے رسک میں اللہ پاک برکت دے دیں گے تو آپ اس کو جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے بلکل ہمیشہ کیلئے آپ اس کو شامل کر لیں یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے اللہ حلو اللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کیلئے شامل کر لیں اپنی عادت بنا لیں یہ آپ کی اگر عادت بن جائے گی تو پھر آپ اس کے بغیر پڑھے بغیر آپ رہی نہیں سکتے تو جو جو میں خود عمل کر رہی ہوتی ہوں میں خود پڑھ رہی ہوتی ہوں یا میں خود پڑھتی ہوں تو وہ چیزیں میں بلکل سے شیئر کرتی ہوں تو بس آپ دیکھیں یہاں پر مچھلی ہلکی پھلکی میں فرائے کروں گی جب اس کا کلر چین ہو جائے گا دونوں سائٹ سے تو پھر میں اس کو نکال لوں گی آج میں مچھلی کے ساتھ جو ہے رائس بنا رہی ہوں ویسے مچھلی کے ساتھ میں تھوڑے رائس بناتی ہوں اور سائٹ پر جھوڑے روٹی بنا لیتی ہوں تو رائس جو ہے بہت اچھے رکھتے مچھلی مچھلی چامل کہتے یہ آپس میں سے کامبینیشن بہت زوردہ سے دو بس یہاں پر جو ہے میں اچھے طریقے سے جو ہے آپ لوگ کو دھوں گے اس کے بعد جو ہے دس منٹ کے لیے بھگوکے رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی تو میرا جو ہے کھانا تیار ہو جائے گا روٹی میں پہلے بنا چکے اور آپ لوگ ساتھ جو ہے مزید جو ہے اور باتیں شیئر کروں گی تو آپ نے جو ہے نا تیسٹریا جو ہے نا اپنے کے کام کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے گھر میں جو ہے نا اپنے دستخان کو وسیع کر دینا ہے وسیع کا مطلب پتہ ہے کہ دستخان کا آپ کھلا کر دیں بڑا کر دیں دوسروں کے لیے جو ہے کوئی دوسرا آنے والا گھر میں آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکے آپ نے نا بخیر نہیں ملنا آپ نے سخیر مننا ہے اللہ تعالیٰ کو بخیر لوگوں سے نا سخت چیڑے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا کہ جن کو میں مال عطا کرتا ہوں جن کو میں رسک عطا کرتا ہوں اور وہ اس میں بخیری کرتے ہیں وہ اس کو بچاتے ہیں دوسروں دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے نیت خرابی کر لیتے تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک پی جو ہے پسند نہیں فرماتے اپنے مال کو اپنے جو ہے رسک کو دوسروں میں تقسیم کریں دوسروں کو باٹیں تاکہ آپ کے رسک میں بھرکت ہو دوسرا یہ ہے کہ جب آپ تب ہی بڑھتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے اسی آئل کے اندر جس میں مچھلی فرائے کریا اسی میں تھوڑا سا میں نے آئل تھوڑا سا بڑھا دیا تھا کیونکہ مچھلی فرائے کرے تو آئل کم ہو گیا تھا تو وہ پیسٹ جو میں نے بنایا تھا سب چیزوں کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اس میں لمسے وغیرہ جوتے ہیں وہ ختم ہو جا اس کے بعد آپ دیکھیں نارمل فرائم پر میں اس کو بھون رہی ہوں مسالی کو اچھا سب بھونا کریں مسالی کو تبی جو ہے مزا آتا ہے کھانا کھانے میں جب کچھ لوگوں کا سال میں دیکھا ہے پانی علاوہ ہوتا ہے مسالہ علاوہ ہوتا ہے تو وہ پیسٹ نہیں دیتا اچھا میں گھر میں صاحبت دنی کو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میں پیسٹ رکھ لیتے ہوں تو ختم ہو گیا تو دوبارہ اس کو پیسٹ رہی ہوں تو اب میں مچھلی کے مسالے میں اس کو ایٹ کروں گی ایک چمچے پھر کے پساوہ دھنیا ایٹ کریں اس کے اندر بس یہ ہماری جنا مچھلی کی گریوی بن گئی بس ہم اس کو اچھا طریقے سے بھونیں گے اس کا جو ہے آئل اوپ پر آ جائے اس کے اندر کسوری میتھی جو ہے ہاتھ سے مسال کی ڈالیں ٹو ٹیپس کو ان کے قریب کسوری میتھی لوں گی اگر فریش میتھی ہے تو وہ بہت ہی اچھی رکھتی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ ڈبے والی میتھی لے لیے گا اس کو اچھا طریقے اس رگڑ کے ہاتھ میں تاکہ اس کے اندر کوئی شبو پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ڈال گی پھر میں نے مچھلی فرائے گئے نا وہ پوری ہو جائے گی اور پھر جو اوپر ہر دنیا ڈالیں گرم مسالہ ڈالیں ہر دنیا آپ ایٹ کر سکتے اوپر سے ثابت کٹ تو وہ بہت پھر موزی کی بھی رکھتی اور آپ کی مچھلی اتنے موزی کی تیار ہوگی کہ سب پوچھیں گے آپ سیرا سپی تو آپ اس کو ٹرائے کریے گا اگر جو نہیں سمجھ بائی میری جو بات آپ لوگوں کو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھتی آ کریں میں آپ لوگ کو ہر کمنٹ دیتی ہوں تو خیر کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتی اللہ تعالی کو مہمان نوازی کرنے والے جو لوگ ہوتے بہت زیادہ پسند تو اس لئے کبھی مہمان بنایا کریں اور ہمیشہ ان کو خوشی خوشی ویلکم کیا کریں ان کے آگے دستہ خان لگایا کریں کبھی دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جب آئے کوئی مہمان آیا تو آپ پریشان نہیں ہوا کریں کہ کھانا کس طریقے سپور ہوگا اللہ تعالی اتنی مرکت دیتے اس کے اندر بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھتے آئی ہوں کہ ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سے جب بھی ہمارے دستہ خان لگتا تھا ہمارے کوئی ہوتا تھا کوئی رشتہ دار آگئے کوئی بھی آگئے لیکن میں کبھی اپنی اممہ کا کبھی اپنی ریڈی کا موہ بنا نہیں دیکھا یا کبھی ان کو میری رسکشن کرتے نہیں دیکھا کہ کھانا کم بنا ہے مجھے کبھی آتی کہ میری گھر والوں نے موہ بنایا ہوں تو وہی میری عادت ہے میرے اندر آئیے کہ کوئی مہمان ہے کبھی اچھا ہی لگتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا مہمان بہت بڑی نعمت دیں اور دوسرا یہ کہ مہمان نہیں آئے تو آپ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے کھانے کو شیئر کر دیں آپ کسی غریب کا حصہ اس میں سے نکال دیں کوئی اچھا کھانا بنا رہے جو مرات کے دن آپ جو ہے پلیٹ بنائیں وہ جو ہے کسی غریب کو دیں تو آپ دیکھیں آپ کی رسک میں کتنی اللہ پاک برکت دیں گے تو میرا بلوک پسند آیا تو تب خیر دیں گے اپنا ٹھیکر سارا خیال رکھئے گا مجھو دعا مجھو یاد رکھئے گا پھر آنگے نائے بلوک کے ساتھ تب